اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اتر پردیش ہو یا فردلی ہو یا فرد ان راجے ہو جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے ہر مدے پر اپنی بے باگ رائے کو رکھی ہے جس طرح سے دلی میں کچھ دن پہلے مسلمانوں کو لے کر جس طرح سے وہاں پر نعر بازی ہوئی اس کو کنڈم کرتے ہوئے اس کے خلاف بیرشتر اصددین عویسی صاحب نے اپنی آواز کو بلند کیا اور اتر پردیش میں جو شرمناق حادثہ ہوا جو قانپور میں ہوا وہاں پر اگر کوئی اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھایا تو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ہے جو ہر وقت ہر غڑی آپ کے ساتھ خڑی رہ کر آپ کا ساتھ دیتی رہتی ہے اور اتر پردیش میں چاہے وہ مسلمان ہو یا فردلیت ہو ان کی اگر آواز کوئی بن کر ایوان اسمبلی ایوان پارلیمنٹ میں اگر کوئی گونچتا ہے اور حکومت کے آخوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارے خواہد بیرشتر اصددین اویسی صاحب ہیں اور ہمارے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ایمیلیز ہیں جو ہر وقت مظلوموں کی آواز بن کر ایوان پارلیمنٹ میں جس طرح سے اصددین اویسی صاحب وہ چاہے ہو موپ لینچنگ کے معاملے میں ہو یا پھر دلیتوں کے معاملے میں ہو ہر وقت اپنی بے بائے قرائے کو رکھتے ہیں آج جس طرح سے دلی میں نعرے بازی ہو رہی ہیں ان کے خلاف کوئی کیس بک نہیں ہوتا اور جس طرح سے اتر پردیش میں قانپور میں جس طرح سے ایک مسلمان وقتی کو مارا گیا اور ان کو جیشیر رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا اس کے خلاف کوئی اتر پردیش میں آواز نہیں اٹھاتا اور ووٹ مانگنے کے لیے تو بہت لوگ آ جاتے ہیں تو آپ سبھی ان مدوں پر دھیان رکھیں اور آنے والے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط بنائیں جو ہر وقت آپ کی رہنمائی کرتی ہے جو ہر وقت آپ کے غموں میں اور آپ کے سخ اور دخ میں ساتھ رہتی ہے آپ ایسے پارٹی کا ساتھ دے کر مجلس کو مضبوط بنائیے کیونکہ لگتار آئے دین اتر پردیش ہو یا پھر انیجلے ہو وہاں پر آئے دین مسلمانوں پر اور دلیبتوں پر ظلم ہو رہا ہے اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو بیرشٹر اسود دین اویسی صاحب ہیں تو آپ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے اور جاننے پہچاننے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہے گئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکون کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں